ملیشین تیارے ایم ایچ 370 کی گمشدگی ایوییشن کی تاریخ کا ایسا معاملہ ہے جو حل ہونے کو نہیں آ رہا وہ تیارہ جس کی منزل کولا لمپور سے شمال کی طرف بیجنگ تھی اپنی پرواز کے کچھ دیر بعد اپنے تیہ شدہ روٹ سے کئی سو کلومیٹر دوسری جانب جنوب کی طرف رخ کر چکا تھا جس سے ماہرین یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس تیارے کے ساتھ ہوا وہ پائلٹ اور معاون پائلٹ نے پہلے ہی ٹیکر رکھا تھا اگر تفتیش کے اس ممکنہ روح کو سامنے رکھیں تو جہاز کے پائلٹ کے گھر سے ایک ہزار میٹر رنوے والے جن پانچ ائرپورٹس کے نقشے برامد ہوئے ان میں دو جنوبی ہندوستان ایک سری لنکا ایک مالدیف اور ایک جنوبی بہرہ ہند میں واقعے امریکہ کے فوجی اڈے دیگو گارشیا کا ہے جہاز غائب ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد بین الاقوامی میڈیا خصوصاً امریکی میڈیا ہاؤسز نے مزہ کا خیز طور پر شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ جہاز پاکستان کے قبائلی علاقوں میں غائب کر دیا گیا ہے جبکہ بوئنگ ٹرپل سیون کے اترنے کے لیے جس قسم کا رنوے درکار ہوتا ہے وہ قبائلی علاقوں میں کہیں ہے ہی نہیں ملیشین ائر فورٹس کے چیف کا بیان سامنے رکھیں تو ان کا کہنا ہے کہ تیارے کا آخری سگنل دو بچ کر بیس منٹ پر موصول ہوا اس کے بعد سب رابطے ختم ہو گئے مالدیف کی فضائی سروس کا کہنا ہے کہ ایک جہاز کو بالکل نیچی پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا ممکنہ طور پر یہ جہاز مالدیف سے اڑتا ہوا موریشس کے قریب امریکی فوجی اٹے ڈیگو گارشیا پر جو کنیا کماری بھارت سے 1790 کلومیٹر دور ہے اتار لیا گیا ہوگا کیونکہ اس جہاز میں سوار 154 چینی مسافروں میں سے 19 چینی مسافر ایسے تھے جو امریکہ میں ٹاپ ٹیکنالوجی کے ماہرین تھے اور واپس اپنے وطن جا رہے تھے جو امریکہ کو بظاہر گوارہ نہ تھا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے ملیشین کمرشل فلائٹ ایم ایچ 370 کی پرسرار گمشدگی اور پھر 2018 میں اس حوالے سے جاری آخری رپورٹ کے بارے میں یقینی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تیارے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا لیکن تیارے کی پرسرار طریقے سے گمشدگی نے کئی خدشات کو جنم دیا ان میں سے کچھ مصدقہ بھی ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ تیارے میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو یا فضا میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو ملیشین حکومت اور آسٹریلوی ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو نے بتایا کہ جہاز میں آکسیجن کی کمی کے باعث جہاز کا عملہ اور مسافر بے ہوش ہو گئے ہوں گے جس کے بعد تیارے کو آٹو پائلٹ پر چلایا گیا یا تباہ ہونے سے قبل تیارے میں فیول ختم ہو گیا ہو سابق پائلٹ کرسٹوفر گوڈ پیلو کا خیال ہے کہ متعلقہ نظریات بتاتے ہیں کہ تیارے میں آگ لگ گئی ہوگی یا کوئی حادثہ پیش آ گیا ہوگا انہوں نے ٹیلیگراف میں لکھا کہ جب تک ملیشین تیارے کے پرسرار طور پر غائب ہونے کے بارے میں شواہد نہیں مل جاتے میں اپنے موقف پر قائم ہوں انہوں نے مزید کہا کہ میں نے جب آن لائن پوسٹ کو بتایا تھا کہ جہاز کے عملے کو امرجنسی کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا ہوگا سوال یہ ہے کہ انہوں نے مغرب کی جانب روخ کیوں موڑا کیونکہ وہ لوگ ملیشیا کے ویسٹ کوسٹ لکنوی آئیلینڈ کی جانب جہاز کا روخ موڑ رہے تھے مئی میں ساٹھ منٹ پر مشتمل ایک آسٹریلوی پروگرام میں پینل کے ماہرین نے کہا کہ شواہد بتاتے ہیں کہ کیپٹن زاہری احمد شاہ نے جان بوچ کر ایک ایسے دور دراز علاقے میں جہاز کو لا پتا کیا تاکہ اس کا پتا نہ لگایا جا سکے آسٹریلوی ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو مارٹن ڈالن جنہوں نے دو سال تک تیارے کی تلاش کے لیے بنائی کمیٹی کی سربراہی کی ان کا کہنا ہے کہ تیارے کا غائب ہونا تیہ شدہ منصوبے کا حصہ تھا اور تیارے کو ارادتاں غائب کیا گیا ہے اور یہ سب کچھ پرواز کے دوران ہی ہوا دوہزار سولہ میں تیارے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئیں کہ جہاز کو کسی منصوبے کے تحت غائب نہیں کیا گیا بلکہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے بعد تباہ ہو گیا تھا کیونکہ پائلٹ کو لینڈنگ کے لیے فلاپ سونگ کھولنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی تجزیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب پائلٹ نے جہاز کو لینڈ کرنے کی کوشش کی تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا اور جلد ہی کریش ہو گیا گنشدگی کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق کیپٹن زاہری کے بیک گراؤن اور فلائٹ میں ان کے رویے کے بارے میں معلوم کیا گیا تو یہ پتا چلا ان میں گھر اور اپنے کام میں برداشت کرنے کی بھرپور صلاحیت تھی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے انداز زندگی میں کوئی نمائع تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی ان کا کسی سے جھگڑا تھا اور نہ ہی وہ اپنے اہل خانہ کے حوالے سے کسی ٹینشن میں مبتلا تھے دوہزار سولہ اگست میں ملیشین حکام نے بتایا کہ کیپٹن زاہری نے بہرہ ہند میں تیارہ اتارنے کا منصوبہ بنایا تھا لیکن وزیر ٹرانسپورٹ لیو ٹوئنگ لئی نے کہا کہ وہ ایمیش تری سیونٹی تیارے کو اتارنے کے لیے اس روٹ پر ہوم میٹ فلائٹ سیملیٹر استعمال کرتے تھے انہوں نے زور دیا کہ اس حوالے سے ابھی تک مصدقہ شواہد نہیں ملے کہ پائلٹ نے تیارے کا رخ بہرہ ہند کی طرف مور دیا تھا تیارے کی تلاش کے لیے دو اہم اقدامات کیے گئے پہلا یہ کہ آسٹریلیا چین اور ملیشیا نے ایک سو تیرہ میلین پاؤنڈ خرچ کرنے کے بعد چیالیس ہزار تیم سو بتیس سکوائر میل بہرہ اوکیانوس سے تیارہ تلاش کرنے کے لیے دو ہزار سترہ میں سرچ آپریشن شروع کیا جو جنوری دو ہزار اٹھارہ کے اب آخر میں ختم ہوا تین ممالک نے اپنا مشترکہ بیان میں کہا کہ تمام کوششوں سائنس کی بہترین ٹکنالوجی کے استعمال اپنے شعبے میں مہارت رکھنے والے پروفیشنلز کی مشاورت کے باوجود پرسرار طور پر غائب ہونے والے تیارے کا سراغ نہیں مل سکا دوسرا سرچ آپریشن امریکی ساختہ اوشن انپائنائیٹی فرم نے جنوری میں شروع کیا جنوبی بہرہ اوکیانوس میں نجی طور پر پانی کے اندر تین تالیس ہزار تین سو تین تالیس سکوئر میل تک تلاش کیا گیا اور انتیس مائی کو یہ آپریشن ملتوی کر دیا گیا آپریشن ملتوی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نجیب رزاق کے دورے حکومت نے ٹیکساس ساختہ کمپنی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تیارہ مل گیا تو ان کی حکومت مذکورہ کمپنی کو ستر ملین ڈالرز دے گی لیکن اس آپریشن سے کچھ حاصل نہیں ہوا صرف یہ تصدیق ہو سکی کہ بوئنگ ٹرپل سیون ائرکرافت تین حصوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہرہ اوکیانوس میں ٹوک گیا بوئنگ کا تباہ شدہ جو پہلا ملبا ملا وہ فلاپر تھا جو پندرہ جولائی دو ہزار پندرہ کو ریونین جزیرے سے ملا فرانسے سے حکام کا کہنا تھا کہ ملیشین تیارہ بنانے والی کمپنی کا نمبر اور جزیرے سے ملنے والے فلاپر کا نمبر ایک ہی تھا یہ جزیرہ مدغاسکر اور موریشس کے درمیان ہے مئی دو ہزار اٹھارہ میں تیارے کا ایک ٹکڑا موریشس سے ملا تھا اور ایک ماہ بعد ایک فلاپ ونگ پیمبا آرلینڈ تنزانیا سے ملا جو غائب ہونے والے تیارے کا حصہ تھا اس کے دوسرے حصے جو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ملیشین تیارے کا حصہ ہے ان میں مدغاسکر میں ملنے والا کیبن انٹیریئر پینل جنوبی افریقہ کے موسل بے میں ڈوبنے والا انجن پر دھات کا ڈھکنا موریشس میں روڈ ریگوویز آئیلنڈ سے ملنے والا اہم کیبن انٹیریئر پینل موزنبیق کے ساحل سے ہوریزنٹل سٹیبلائزر شامل ہیں اس کے علاوہ موزنبیق کے ساحل سے ایک فلاپ ٹیک فیرنگ بھی مح 370 کے ہونے والے حادثے اور حادثے کے بعد متاثرین کے خاندانوں کی اپنے پیاروں کی متواتر تلاش کے اختتام کا باعث بن سکتی ہے دستاویز سے پتا چلتا ہے کہ تباہ شدہ ملیشین ائر لائنز کی پرواز کی آخری آرامگا پہت کے شمال مغرب میں ہو سکتی ہے جس سے تقریباً ایک دہائی طویل تلاش کا خاتمہ ہوگا کئی سالوں کی کانسپیریسی تھیوریز اور جاری قیاس آرائیوں کے باوجود ایوییشن کے ماہر جی آف تھامس نے ٹوڈے کو بتایا کہ یہ ریپورٹ چار سال کی تحقیق کا مجموعہ ہے اور اس کے نتائج سے امید ہے کہ آخر کار جہاز میں موجود لوگوں کے پیاروں کو سکون ملے گا ناظرین مح 370 پرسرار حالات میں غائب ہونے والا واحد تیارہ نہیں تھا اس سے پہلے بھی کئی جہاز ہمیشہ کے لیے غائب ہوئے جن کا آج تک نام و نشان نہیں مل سکا ان میں سے کچھ کے بارے میں شک ہے کہ انہیں جان بوچ کر غائب کیا گیا 25 اگست 1992 کو پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کا ایک فوکر تیارہ جس پر عملے سمیت 54 مسافر سوار تھے گلگت سے اسلام آباد کے لیے فضا میں بلند ہوا لیکن کچھ دیر بعد ایک ٹکڑے یا 54 انسانوں کے جسم کے کسی ایک حصے کا بھی پتہ نہیں چل سکا نہ جانے یہ جہاز اور اس پر سوار لوگوں کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا 1999 میں مصری ائر لائن کے بوئنگ 767 کی فلائٹ 990 لاؤس انجلس سے روانہ ہوئی اور پھر بوئنگ 767 بہرہ اوکیانوس میں گر کر تبا ہو گیا اس میں سوار عملے اور مسافروں سمیت 217 افراد لقمہ اجل بن گئے مصری ایوییشن نے دعویٰ کیا کہ تیارہ میکینکل خرابی کی وجہ سے تبا ہوا لیکن امریکہ کے محکمہ قومی ٹرانسپوٹیشن اور سیفٹی بورڈ نے قرار دیا کہ جہاز کے پائلٹ نے خودکشی کر لی تھی 1956 میں امریکہ کا ایک نیوکلئر سٹریٹو جیٹ بی 47 بہر مردار کے اوپر پرواز کے دوران غائب ہو گیا آج تک اس میں سوار عملے اور اس پر لوڈ کیے گئے دو نیوکلئر بمز کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل سکی 1968 میں پیسنجر جیٹ فلائٹ 712 جس میں عملے اور مسافروں سمیت 61 افراد سوار تھے یک دم فضا سے غائب ہو گیا اس تیارے کو غائب ہوئے آج 55 سال ہونے کو ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ کہاں غائب ہو گیا جب یہ تیارہ غائب ہوا تو ابتدا میں یہ کہا گیا کہ فضا میں کوئی پرندہ اس سے ٹکرا گیا جس سے یہ جہاز تباہ ہوا لیکن پھر یہ کہا جانے لگا کہ برطاندی فوج کی طرف سے چھوڑا گیا کوئی آوارہ میزائل لگنے سے یہ جہاز تباہ ہو گیا 1957 میں پین امریکن بوئنگ فلائٹ 7 کالیفورنڈیا سے ہوائی کی طرف مہوے پرواز تھی یہ اس وقت کا انتہائی آرامدے اور پرسکون جہاز شمار ہوتا تھا لیکن پرواز کے دوران اچانک غائب ہو گیا پانچ دن بعد اعلان کیا گیا کہ جہاز سمندر میں گر کر غرب ہو گیا ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جانے لگا کہ کچھ لوگوں نے اسے انشورنس فراڈ کے لیے تباہ کیا لیکن بعد میں کہا گیا کہ عملے میں سے کسی نے اپنی ذاتی رنجش کا بدلہ لینے کے لیے یہ جہاز تباہ کیا تاہم اس کا ملبہ اور انسانی وجود آج تک نہیں ملے دوستوں یہ تھی MH370 اور اسی طرح کے کچھ مزید بدقسمت تیاروں کی کہانیاں جن کے بارے میں آج تک واضح طور پر کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیو سے محضوظ ہوتے رہیں